جب ابراہیم علیہ السلام جب اختلاف ہوا تھا ان کا اس وقت کے لوگوں کے ساتھ تب وہ انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلوگ کیا تھا ان سے بات چیت کی تھی تو آج کل کے نوجوان بھی کیا ایسا کریں کہ ایسا ڈائلوگ کر سکتے ہیں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جی بالکل سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ڈائلوگ کیا تو جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے ہدایت کو دینے کا اس سے ہم یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو سب سے پہلا حق تو گھر والوں کا ہوتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو فرسٹ ڈائلوگ کیا تھا جو پہلی بات چیت آپ نے کی تھی وہ تھی اپنے والد کے ساتھ اور ہم نے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کتنا اچھا اور احسن انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا یا ابتی کے نام سے آپ ہمیشہ شروع کرتے تھے نصیحت بھی دیتے تو یا ابتی کے نام سے دیتے اور اللہ کا پیغام بھی دیتے یا ابتی سے شروعات کرتے اسی طرح اس وقت کے جو لوگ تھے اور ابراہیم علیہ السلام بہت ینگ تھے یعنی جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک نوجوان جس کو ہم کہتے ہیں وہی نوجوانی آپ کی گزر رہی تھی اور آپ کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور آپ اپنا مائنڈ یوز کر رہے تھے یعنی he was a logical person جو blind following جس کی نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کرتے اور دوسروں سے بھی سوال کرتے ایک جو ہمیں نصیحت یا ایک پوائنٹر جو ملتا ہے وہ یہ کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ وہ بڑوں سے سوال کرے کیونکہ جو عموماً ہمارے پاس جو کلچر بنا ہوا ہے کہ بڑوں سے آپ سوال نہیں کر سکتے قرآن نے اس طریقے کو ثابت کیا کہ بڑوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اگر بڑے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی صیرت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے لیکن ہمارا انداز جو ہوگا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ ہیں جو ڈائلوگ آپ کا ہوا تھا بہت ہی ینگ ایج میں ہوا تھا ڈائلوگ ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی آپ بلائنڈ فالوور نہیں تھے تو آج کے نوجوان کو بھی یہ ضروری ہے چاہیے کہ وہ بلائنڈلی کوئی بھی چیز کو فالو نہ کریں یعنی ہم اپنی سونچ اپنا دماغ ہر چیز میں یوز کرتے ہیں ہر چیز میں ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دین کے مسئلے میں بھی ہم کو بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام سے یہی نصیحت ملتی ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے ڈائلوگ کی وہ on the basis of reasoning یعنی ایسی اختلاف آپ نے رکھا یا آپ نے ڈائلوگ کیا جو لوگوں کو اپیل کر رہا تھا یعنی لوگ اس سوال کو لے کر بڑے پریشان ہو جا رہے تھے کیونکہ وہ ایک ایسے واحد نوجوان تھے اس دوران اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں جو اپنا دماغ یوز کر کر لوگوں کو سوال کرتے ہیں تو بے شک آج بھی نوجوان اپنے بڑھوں سے اور دوسروں سے بھی غیر مسلمانوں سے بھی ڈائلوگ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکہ اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے بتایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکم والموئذت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ ڈائلوگ کرو تو یہ ڈائلوگ کا جو حکم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آج بھی نوجوان اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رسپیکٹ فلی ڈائلوگ جو کیے تھے آپ وہی طریقے سے ہم آج بھی اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی